السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ہیٹ سٹروک کے بارے میں بتاؤں گا ہیٹ سٹروک ایک ایسا مسئلہ ہے جو گرمیوں کے دوران عموماً لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے خاص طور پر پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ میدانی علاقوں میں شدید گرمی پڑتی ہے ہیٹ سٹروک کے بارے میں چند چیزیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے یہ بیماری بہت زیادہ گرمی کو ایکسپوز ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے اور جون جولائی کے مہینوں میں جون جولائی اگست کے مہینوں میں چونکہ ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو باہر نکلنے والے لوگ اس سے متاثر ہو سکتے ہیں چند ایک احتیاطی تدابیر کر کے ہم اس چانس کو ریڈیوز کر سکتے ہیں جو ہیٹ سٹروک سے متاثر ہونے کا لوگوں میں ہوتا ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی باہر نکلیں پانی پی کے نکلیں اور گرمیوں میں پانی کا استعمال ویسے بھی زیادہ کریں اور وقتن فوقتن کرتے رہیں جہاں کہیں موقع ملے پانی کا استعمال ضرور کریں اگر آپ کو زیادہ دیر کے لیے باہر پیدل چلنا ہے کسی کام سے جانا ہے دھوپ کے اندر تو بہتر یہ ہے کہ پانی کی ایک بوتل پی کے بھی نکلیں اور پانی کی ایک بوتل اپنے ساتھ لے لیں تاکہ وقتن فوقتن آپ کو پانی ملتا رہے سر کے اوپر کوئی سفید کپڑا استعمال کرنے سے سر ڈھام کے نکلنے سے بھی بہت حد تک گرمی کے مزر اسرات سے لوگ محفوظ رہ سکتے ہیں اس کے علاوہ چلتے وقت یہ کوشش کریں کہ سائے میں چلیں اگر درخت آویلیبل ہوں ہم کا سائے آویلیبل ہو بلکل بیچ تپہر کے باہر نکلنے سے پریز کریں اور وہ تمام لوگ مزدور ازرات جن کا کام ہی گرمی کے دوران ہوتا ہے ان سے میری گزارش یہ ہے کہ بلکل دوپہر کے درمیان میں باہر کام کرنے سے پریز کریں اور اگر اس دوران کام کرنا ضروری ہو تو پانی کا بار بار استعمال کرتے رہیں بچوں کے بارے میں خاص طور پھر میں کہوں گا کہ پیرنٹس کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ بچے بہت دفعہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے اگر وہ باہر ایک دفعہ چلے جائیں تو پھر وہ اپنی دھن میں مگن ہوتے اور اپنا خیال کرنے کا ان کے اندر کوئی سینس نہیں ہوتی تو بچوں کو باہر نکلیں نہ دیں دوپہر کے اندر تو صبح صبح باہر جائیں ایکسائز کریں یا ایک دفعہ جب سورج تھوڑا سا ڈھل جائے تو اس وقت جیسے اثر کا وقت ہوتا ہے یا اس کے بعد کا ٹائم اور اگر کسی پیشنٹ کو ہیٹ سٹروک ہوئی جائے اور وہ بیمار ہو جائے اور اس کی بیماری کے علامت ہی ہوتی ہے ہیڈریشن ہو جاتی ہے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے ہونٹ اور زبان خوشک ہو جاتی ہے تو فوری طور پر ایسے پیشنٹ کو ہسپٹل میں لے کے جائیں گرمیوں میں کپڑوں کے حوالے سے بھی چند ایک ہدایات بڑی سائنٹیفک ہیں ان میں سے ایک ہی ہے کہ گرمی کے دوران سفید رنگ کا کپڑا پہننا یا سفید رنگ کا کپڑا استعمال کرنا عام طور پر گرمی سے محفوظ رکھتا ہے کیونکہ سفید کلر جو ہیٹ ویوز ہوتی ہیں جو سورج کی شوائیں ہوتی ہیں ان کو ابزورب نہیں کرتا بلکہ ان تمام کو ریفلیکٹ کرتا ہے جو ہمارا نومل ڈریس ہے شلوار کمیز یہ گرمی کے موسم کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ کامفٹیبل لباس ہے تو میں یہی کھوں گا لوگوں کو کہ اگر ان کو گرمی میں باہر نکلنا ہو تو شلوار کمیز استعمال کریں موسیقی